ریف مرحبت اللہ سوال ہے میرے بھائی آپ کا کہ پوپل زئی نے اعلان کیا کہ بھائی ہمیں شہادتیں ملی ہیں بقول میڈیا خبروں کے اس میں کتنا سچ کتنا جھوٹ ہیں 112 یا 111 شہادتیں اور یہ صرف اس سال نہیں ہوا ہر سال ہی اس طرح ہوتا ہے پاکستان کے چار صوبوں کو جو ہے وہ چاند نظر نہیں آتا یا یہ کہ انہیں چاند نظر آئے یا نہ آئے صوبہ سرحد میں پوپل زئی کو چاند ضرور نظر آتا ہے ہو سکتا ہے چاند اور پوپل زئی کے بیچ میں آپس میں کوئی گہرے خاندانی تعلقات رہے ہوں کہ جس وجہ سے چاند جو ہے وہ سب سے پہلے پوپل زئی کو نظر آتا ہے یا چاند انہی لوگوں کو نظر آتا ہے جو مرکزی کمیٹی کے پاس جانے کی وجہ پوپل زئی کے پاس آتے ہیں تو پوپل زئی اور چاند ان میں کوئی خاندانی تعلقات اس قسم کے ہوں گے یا یہ کہ نعوذ باللہ چاند بھی پٹھان ہیں وہ پورے پاکستان میں وہ ازاد کشمیر گوادر گلگت اور آپ کا بلوچستان سندھ اور پنجاب یہاں نظر نہیں آتا لیکن پوپل زئی یا اس کے مقلدین کو ضرور نظر آ جاتا ہے آپ کہہ لیں کہ یا تو چاند اور پوپل زئی میں کوئی خاندانی تعلقات ہیں یا پھر یہ چاند کو پٹھان بنائے ہوئے ہیں کہ چاند ان کو نظر اس پوپل زئی کو نظر آتا ہے ٹوٹل پٹھان بھائیوں کے متعلق بھی نہیں ویسے پوپل زئی بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کے بعد ریگ معاملہ آپ کا سوال کہ عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے ایک عام مشہور بات ہے اور اب اہل خیبر پختنخواہ وہ کر رہے ہیں عید اور جوادر گلگت اور آپ کا ازاد کشمیر بلوچستان اور سندھ پنجاب وہاں پر جناب آج روزہ ہے تو کیا یہ باقی تین چار صبح والے شیطان ہیں اور اس پوپل زئی اینڈ کمپنی کا کیا معاملہ ہے میرے پیارے بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ خیبر پختنخواہ کے اندر بھی ٹوٹلی طور پر عید نہیں ہے میں ڈیرہ اسمائل خان سے اپنی آواز دے رہا ہوں یہاں پورے ڈی آئی خان ڈویین کے اندر کہیں بھی عید نہیں ہوئی ہے متفقہ کنالہ ہے نہ بریلویوں میں نہ دیوبندیوں میں نہ شیعوں میں نہ اعلی حدیث میں اچھا جی اسی طرح خبروں کے مطابق ہزارہ کے اندر بھی عید نہیں ہوئی اور آپ اس کے بعد چلے جائیں پشاور کے گلی محلوں میں ایک ہی گلی کے اندر ایک مکان والا عید کر رہا ہے اور اس کے سامنے والے مکان والے نے روزہ رکھ رکھا ہے اور یہ صورتحال ابتری کی اور پریشان کن صورتحال نہ آپ کو پنجاب میں نظر آئے گی نہ آپ کو سینڈ میں نظر آئے گی نہ آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گی نہ گلگر بلوچستان کشمیر میں نظر آئے گی یہ سارا لپڑا صرف خیبر پختنخواہ میں اور یہ آج کی بات نہیں ہے جب یہ صوبہ سرحتہ تب بھی یہی معاملہ تھا اس دفعہ لطیفہ یہ ہوا ہے کہ پوپلزائی ان لوگوں نے تو عید کرنی ہی کرنی تھی ان کو ایک سو بارہ دو سو گیارہ شاعتیں تو ملنی تھی کہ جیسے میں نے ایک امکان ظہر کیا کہ یا تو شاید چاند بھی پتھان ہے یا پوپلزائی صاحب اور چاند کے آپس میں کوئی گہرے خاندانی تعلقات بنتے ہیں اب کی مرتبہ یہ ہوا کہ کے پی کے گورنمنٹ وزیر اطلاع شوکت یوسف زی صاحب اور بقول ان کے مجھے حکم ہوا وزیر اعلیٰ کی طرف سے ان حضرات نے بھی اعلان کر دیا اور جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاع شوکت یوسف زی صاحب کا کہنا تھا یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا تاکہ صوبہ خیبر پختن خواہ کے اندر ہم آہنگی ہو یہ چنگی ہم آہنگی ہے کہ ہزارہ عید نہیں کر رہا دیرہ اسمائیل خان بھی عید نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ کئی آپ کو خبروں میں دیکھ لیں آپ کو جیو اور ایر وائی بتا دے گا کہ خیبر پختن خواہ کے کن کن شہروں نے عید نہیں کی یہ پورے پورے شہر کی بات ہے اور ڈی اے خان کسی بستی کا نام نہیں ہے ہزارہ بھی کسی جناب بستی اور کریے کا نام نہیں ہے ایک بہت بڑا علاقہ ہے تو یہ وزیر اطلاع شوکت یوسف صحیح زی صاحب کا کہنا کہ صوبہ میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ہم نے مشترک عید کا اعلان کر دیا اب یہ ہم آہنگی ہے کہ صوبہ کے ایک بڑے شہر میں دوسرے بڑے شہر میں عید کوئی نہیں ہے اور گلی گلی کا حال آپ پشاور جو اس صوبے کا کیپٹل مقام ہے وہاں جا کر آپ محلوں میں اور کالونیوں میں اور گلیوں میں منظر حال دیکھ لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے تو یہ مزید اب طریقی صورتحال بنائی گئی ہے رہ گئے معاملہ کے کیا پنجاب سندھ اور پلوچستان اور ہزارہ اور ڈیرہ اسمائل خان اور اس کے علاوہ جو لوگ آج بھی رمضان کا مجھ سمیت روضہ رکھے ہوئے ہیں تو کیا یہ لوگ شیطان ہیں جواب ہے کہ یہ لوگ شیطان نہیں ہیں ہاں پوپلزئی اینڈ کمپنی ضرور ریاست میں ریاست بنائے ہوئے ہیں پوپلزئی اینڈ کمپنی ضرور ریاست میں ریاست کھڑے ہوئے کیے ہوئے ہیں اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ حکومتی مشینری کے خلاف میں کچھ ایسا سیٹ اپ تیار کر لیتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو کیا حکومت برداشت کرے گی ہرگز برداشت نہیں ہو گیا جب پاکستان گورنمینڈ کی طرف سے آج سے نہیں سالوں سے رویت حلال کمیٹی کے تعلق سے ایک ادارہ بنا دیا گیا علماء کا ایک مرکزی اور صبائی چینل پر ایک پینل بنا دیا گیا اور اس مرکزی اور صبائی چینلوں کے اندر ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک نمائن دیکھو رکھا گیا وہ چاہے اہلِ حدیث ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں یاکِ شیعہ ہوں ہر مسلک کا ایک نمائندہ مرکزی اور صبائی رویت حلال کمیٹی کا بقیدہ ممبر ہے اور صوبے اور مرکز کے لیول پر بقیدہ اس بات کا احتمام ہوتا ہے اور اس کے بعد ان پرائیویٹ وہ پوپلزئی ہوں یا کچھ اور ہوں ان پرائیویٹ سسٹموں کا خود سے بن جانا اور حکومت کا ان چیزوں کو نہ رکنا یہ حکومت کی ناہلی کی نشاندہی ہے یا یہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومتیں یہ چاہتی ہوں کہ مذہب اور مصلق کے حوالے سے لوگ انتشار اور افترات میں مبتلا رہے ہیں اگر میں قائد آزم کے سور پیکے نوٹ کے مقابلے میں ایک نکلی نوٹ بنا لوں تو میرے لیے بہت بڑی سزا ہے اور رویت حلال کمیٹی علماء کا ایک پینل بہت بڑا پینل ہے وہ موجود ہے سبائی اور وفا کے لیول پر اور اس کے بعد پھر نجی پرائیویٹ چینلوں کا بننا اور ان کا اتنا جو ہے وہ اثر انداز ہو جانا کہ وقت کا وزیر اطلاعات اور اسی طرح وزیر اعلیٰ بھی ان کے زیر اثر آ جائے یہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز کہیں پر موجود ہے جہاں حکومت کی ریٹ قائم ہوتی ہے وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر چاند نظر آیا ہے آج اور آیا ہے تو پورے سعودیہ کے اندر عید ہے آپ کو پورے سعودیہ کے اندر مفتی منیب کے مقابلے میں پوپل زی نہیں ملے گا اور اگر اس طرح کا کوپل زی پیدا ہوتا ہے تو وقت کی حکومت اتنی سخت سزا دیتی ہے کہ صدیوں تک کوئی جڑی بوٹیاں خود رو بوٹیوں کی طرح پوپل زی وجود میں نہیں آتا اور یہاں وہ ہے نہیں مذہب اور مسلح کے حوالے سے جو جدر موٹھائے چل پڑتا ہے کوئی معاملہ نہیں اس لیے یہ صوبہ سرحد تھا یہ آج خیبر پختنخواہ ہے پوری طرح انتشار اور افتراک یہاں موجود ہیں یا تو حکومت وقت کو چاہیے کہ جو سرکاری طور پر رویت حلال کمیٹی موجود ہے اس کو ختم کر دے اور پورے ملک میں اعلان کر دے بریلویوں دیوبندیوں شیعہ اہل حدیث اور پتھانوں اور پنجابیوں سندھیوں اور بلوچیوں شتر بے بہار بن جاؤ ہر ہر مسلک والا اپنے امیر کو یا ہر ہر مسجد والا اپنے امام کو مفتی منیب ورامان اور پوپل زی بنا دے یا تو حکومت وقت یہ کرے کسی رہ سے اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لے جب حکومت کا ہاتھ موجود ہے علماء کا ایک پینل اور ہر مسلک کا ایک ممبر اس میں موجود ہے اور اس کا سربراہ مفتی منیب ورامان صاحب ہے تو پھر یہ پرائیویٹ کمیٹیاں اور پھر ان لوگوں کا یہ اعلان کرنا تو یہ بزاتے خود ملک میں افرہ تفری پیدا کرنا ہے تو کیا جو لوگ آج پاکستان میں عیر کیے ہوئے ہیں وہ شیطان ہوں گے جواب ہے کہ وہ شیطان نہیں ہے جو ریاست میں ریاست بنائے وہ ضرور شیطان ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کام کون کیے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی مسلمانوں کے اندر کئی ایسے طبقے یا ایک ایک بڑی رائے یہ بھی موجود ہے کہ ہم نے عید سعودیہ کے ساتھ کرنی ہے ان میں افغانستان بھی ہے ان میں پوپلزائی جیسے لوگ بھی ہیں اور اس قسم کے لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان جگہوں پر کئی ایک موجود ہیں تو وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے عید یا روزہ انڈیا کے ساتھ کرنا ہے اور اس میں بھی لطیفہ یہ ہے کہ انہیں سعودیہ صرف رمضان اور فطر کے موقع پر یاد آتا ہے عید الفطر یا رمضان المبارک کے موقع پر ورنہ سال کے باقی بارہ مہینوں میں وہ زیقادہ ہے زلہجہ ہے زیقادہ زلہجہ محرم سفر ربیل اول ربیو ثانی جماد جماد رجب شابان دور دور تک نہ ایسے لوگوں کے متعلق عوام اگاہ ہوتی ہے نہ اس قسم کی ان لوگوں کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے لیکن جب رمضان کے چاند کا اور عید الفطر بار آ جاتے ہیں حالکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سومو لرؤیتی وافترو لرؤیتی رواہ البخاری ومسلمون وغیر اما چاند دیکھ کے روضہ کرنا ہے چاند دیکھ کے ہی عید کرنی ہے تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے سعودیہ یا حجاز یا وکہ مدینہ کو لے کر عیدین اور رمضان کرنا شروع کر دینا ہے اور اس پوپلزئی اینڈ کمپنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں اعتبار ملک کی حکومت کا ہوگا اور حکومت وقت کے تشکیل دیئے گئے اداروں کا ہوگا اور وہ ادارہ اور اس کا سربارہ جناب مفتی منیو رامان صاحب ہے اور اگر کل کو اس ادارے کا سربارہ پوپلزئی صاحب بنا دیے جاتے ہیں تو پھر اس ادارے کا اعتبار ہوگا لیکن یہاں ایسے ناقابل اعتبار لوگوں کو اتنی عالی پوسٹوں پر بٹھانا ہی خرابی کا باعث ہوگا اس لیے جو حکومت نے رویت حلال کمیٹی تشکیل دی اور جس کے سربراہ مفتی منیو رامان اور جس کے اندر مرکزی اور سبائی لیول پر ہر مسلح کا ایک ایک نمائندہ موجود اتبار اسی کا ہوگا نہ کہ پوپلزئی اینڈ کمپنی کا تو اس لیے سرحد میں کے پی کے میں ہزارہ دیرہ اسمائل خان اور دیگر جگہوں پر رمضان کا آج روزہ رکھنے والے پنجاب سندھ بلوچستان گلگت ازاد کشمیر یہاں جتنے مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہیں ہم انہیں شیطان نہیں کہیں گے اور جو ہمارے مسلمان پتھان بھائی آج عید کیے ہوئے ہیں ہم ضرور انہیں لا علم اور بے علم کہہ سکتے ہیں بس اس سارے فساد کا گناہ کوپل زئی پر ہے اور حکومت وقت پر ہے جو نجی کمیٹیوں کو لگام نہیں دیتی اور ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیتی اور انہیں بے لگام چھوڑے رکھتی ہے رکھتی